بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چین نے اعلان کیا ہے کہ بھارت یا تو جمع کشمیر سے دفعہ 370 کو بحال کرے یا پھر لڈاک سے نکل جائے فیصلہ بھارت کو کرنا ہے چین جواب کا انتظار کرے گا چین کا مزید کہنا ہے کہ 50 ہندوستانی فوجی اب تک ہلاک ہو چکے ہیں اور 75 تا حال چین کے قبضے میں ہیں بھارت نے اب تک 30 فوجیوں کی بقاعدہ طور پر ہلاکت ظاہر کی ہے اور 34 فوجی ابھی بھی بھارتی حکومت کے مطابق گائب ہیں ناظرین چینی فوج کے چیف نے کہا ہے کہ بھارت نے پاکستان پر کسی بھی جاریت کی کوشش کی تو بھارت کو ویسا ہی سرپرائز چائنا کی جانب سے ملے گا جیسے پاکستان نے بھارت کو دیا تھا بھارت پاکستان چین نپال کو بھول جائے لڈاک چین کا ہے اگر بھارت نے کسی قسم کا تماشا کیا تو یہ بات دلی تک پہنچ جائے گی مطلب یہ کہ چینی فوج کے چیف نے بھارت کے دلی پر قبضہ کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے ناظرین آج بھارت پوری دنیا میں تنہا ہو چکا ہے ڈونلڈ ٹرمپ چائنا کے سامنے بے بس دکھائی دے رہے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے بھارت کی کوئی مدد نہیں کی دوسری جانب پوری دنیا پر پاکستان کو الگ تھلگ کرنے والا بھارت آج نہ صرف ایشیاں میں بلکہ پوری دنیا میں اکیلا ہو چکا ہے نپال چائنا پاکستان نے بھارت کو سینڈوچ بنا دیا ہے بھارت کو ٹرپ کر دیا ہے اور دوسری جانب بنگلہ دیش کے اندر چائنا ایک بہت بڑا فضائی اڈا بنا رہا ہے بھارت اس کی وجہ سے بھی بہت پریشان ہے ناظرین بھارت کی فوج نے اپنے وارشپ آرمر گاڑیاں ائرکرافٹ اگلے مورچوں پر پہنچا دیے ہیں ناظرین لڈاک میں گزشتہ شام بھارتی فوج اور پی ایلے کے درمیان خون ریزی جڑپ میں سولہ بہار رجمنٹ کے پینتیس جوان جانب حق ہو چکے ہیں جن میں تین آفیسر بھی شامل تھے اور چینی فوج نے دو درجن سے زائد بھارتی فوجیوں کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا تھا اس تمام تر جڑپ میں چینی فوج کے پانچ فوجی جانب حق بھی ہوئے تھے ناظرین یہ خون ریزی جڑپ اس وقت شروع ہوئی جب بھارتی فوج نے کانوائے لے کر دولت بیگ اولڈی روڈ پر گشت کرنا شروع کر دیا تھا چینی فوج نے بھارت کو دولت بیگ اولڈی پر گھیل لیا وہاں پر چھترول کی انٹورڈنڈو سے بھارتی فوج کی توازیہ کی جس کے نتیجے میں بھارت کی فوج کی کیجویلٹی ہوئی ناظرین یہ خونی کھیل تقریباً دس گھنٹے جاری رہا ناظرین خطے میں حالات بہت کشیدہ ہیں اور ایسے حالات جگرافیائی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں چینی صدر زی جنگ پنکا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر کے معاملے کے اوپر اور لڈاک کے یونین ٹیرٹری کے اوپر ہم سے بات کرے ہم لڈاک سے نکل جائیں گے ورنہ لڈاک بھی جائے گا کشمیر بھی جائے گا اور ہم یہاں تک نہیں رکیں گے بلکہ چائنہ کے آرمی چیپ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اب دلی کے اوپر بھی قبضہ کر سکتے ہیں ناظرین یہ بھارت کی تمام تر کہانیات کس طرح دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں بھارت کی جو تباہی ہو رہی ہے اس کے بارے میں ایک جملہ ضرور پوسٹ کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ